موسیقی 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 شہباز شریف نے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ کو حکومت کے خلاف چار شیٹ قرار دے دیا کہتے ہیں عالمی ادارے کی ریپورٹ فردی جمع ہے کرپٹ حکمران صیفہ دیں کرپشن کی عالمی انڈیکس میں پاکستان کا سول میں درجے اوپر جانا افسوس ناک ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے دوسری بار گواہی دی کہ حکومت چور ہے مولکن نوٹ مار متحمل نہیں ہو سکتا کہا کرپشن کا شور مجانے والوں کی چوہیاں پکڑی جاری ہیں اسی ملک کبھی ایک سال کے اندر سولہ ممالک سے زیادہ کرپٹ ہو جانا اور ایک سو چوبیس نمبر سے ایک سو چالیس نمبر پہ آ جانا یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے اور وہ آدمی اس ملک کا وزریعظم عمران خان جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا آج خود چور نکلا اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور جس پر پوری دنیا نے آج مور ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپ تنین حکومت عمران خان کی حکومت پاکستان نے کرپشن مہنگائی ریکارڈز سطح پر پہنچ گئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سے پی ٹی آئی حکومت بے نکاف ہو چکی دوسروں کو چور کہنے والا خود انٹرنیشنل جور نکلا عمران خان دنیا کے کرپ ترین حکمران بن چکے ہیں حکومتی کرپشن کی وجہ سے یہ ایوام تطلیق میں ہے شاید خاکان عباسی کی تنکی ایک سال میں پاکستان کرپشن انڈیکس نے سولہ درجے اوپر چلا گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ حکومت کے خلاف چارچیت ہے کرپشن انڈیکس میں پاکستان ایک سو چالیس میں نمبر پر آ گیا تاریخ انصاف کی کرپشن دوسر مار کی بدولت ہے پاکستان دنیا بھر میں رسوا ہو گیا حمزہ شہباز کا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر ادیامل ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ حکومت کے خلاف چارچیت کرپشن میں اضافے ان کا بیانیا بینکاس ہو گیا شہزاد اگور کا صیفہ ثبوت ہے کہ کرپشن کم نہیں ہوئی بڑی ہے ان کا اتصاف صرف مقالفین کو نشانہ بنالے کی رہنمہ پیپس پارٹی شہری رحمان کا ٹویٹ اپوزیشن کا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر باوی باجواز ہے آٹھ میں سے ساتھ ریپورٹ میں کوئی فرق نہیں اس ریپورٹ میں حکومت ستا پر کسی 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 مالی کرپشن کا ذکر نہیں وزیر مملكت اطلاق کرپشن سوسائیٹی کے اندر ہرچکہ ہے سانسی لوگوں کے اندر بھی ہے سانسی جماعت کے اندر بھی ہوں گی ہے حکومت میں تو کون سا ادارہ اس سے بچا ہوا ہے آئینو قانون کے تحت تبدیلی چاہتے ہیں عمران خان کی گبرات بڑھ گئی ہے اور شرزا چدور سے صیفہ لے لیا کرپشن سوسائیٹی میں ہر جگہ ہے کوئی ادارہ اس سے بچا ہوا نہیں سانیٹر رہنمار پیپلز پارٹی کمل زمان کائرہ سو پروگرام ستری بات میں گفتگو ایس کی نیا سے بولے کہ اوپوزیشن کا تحریک ادم اعتماد لانی کا پروگرام ہے تینوں پارٹیاں جو ادر کا سہارا لیتی ہے پھر کیسے آئین کے تحت چڑھیں گے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا پیڈی ایم کا لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل نہ کرنے کا اعلان تئیس مارچ کو مہگاری کے سلاح مارچ ہوگا لانگ مارچ کو کامیاب بنا کر اکمرانوں سے نجات پائیں گے ملانا رحمان کا مینی بجٹ واپس لینے کا مطالبہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے مسلوئی امانداری کا آئینہ دکھا دیا فورن فنڈی کیسے عمران خان مجرم قرار پائے وائس اکاؤن چھپانے کو تحفظ دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن پوری جماعت کو قلعدم قرار دے پی ٹی ایم سربلان کی میڈیا ٹاک اور اس بجرم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ان کے مسلوئی امانداری کا آئینہ ان کو دکھا دیا جہاں وائس اکاؤن چھپائے جا رہے ہیں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے پھر بات ہوگی ملک پہ انصاف کی کہاں سے انصاف آ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے عمران خان کو ناہل قرار دے آپ اس کی پارٹی کو قردم قرار دیں اعظم صاحب معمولی پیسہ دیکھے اپنا گھر کو ریگولرائز کر رہا ہے تو اب پاکستان بھر کے کچھے عبادیوں میں بسنے والے عوام کے لیے وہی فالیسی ہوگا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے سارے پاکستان ایک ہو کے غریبوں کے سر کے چھت چھیننے پہ ٹلے ہوئے بنی کالا کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے تو غریب کا گھر کیوں نہیں یہ نظریہ کا فرق ہے آپ کون سا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور انگی ٹام کو جنرال کو ریگولرائز کرانے میں مشکلات پیش آئیں دیلاول بھٹر نے تبدیل سرکار کو ظالم قرار دے دیا کہا عوام کی طاقت پہ حکمران سے نجات چھڑائیں گے پوری کوشش ہوگی کہ غریب کو اس کا حق دیا جائے پی پی شیئرمن کا لڑکانہ میں تقریب سے خطاب ایویڈنس ہے اس کو کلیک کیا جا رہا ہے ہمارے سیف سیڈیز کے کیمیراز کی جو فٹیج ہے وہ ریٹریف کی گئی ہے ہمارے جو سی ڈی آ رہے ہیں کال ڈی ٹی ٹی ریکارڈ ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کیس ٹریٹ کریں گے اور ہم کسی طور پہ یہ جو صحافیوں کو حراسہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے نہ متفق ہیں نہ ان کی اجازت دیں گے اور اس میں ایک اگزیمپل سیٹ کریں گے کہ ہماری پوری حکومت وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے انسانی جانوں کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے صحت کار کے ذریعے ہزار لوگوں کا پرائیوٹ علاج ہو چکا پنجاب نے ترقی کا سفر خاموشی کے ساتھ تھا ہم جماعت اسلامی کا دھرنا جاری رہے گا دھرنے کو اب دوسرے مرحلے میں لے کر جارے ہیں جب کوئی سننے کو تیار نہ ہو تو سڑکوں پر بیچنا مجبوری ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم کا دھرنے سے خطاب کہا اپنا حق لے کریں گے کراچی کا بائک سیار میر ہونا چاہیے اور آرمی سیف سے فٹبال لیجنڈ مائیکل اون کی ملکہ جنرل کمو جاوید باشوا نے پاکستان کا دورہ کرنے کھیلوں اور فٹبال کے فروغ پر شکریہ دا کیا کھل امن کو فروغ دیتے ہیں فٹبال موسیقی